اسلام علیکم بکم آج ہم آپ کو سیفٹی افیسر کے کورس کے اندر پرسنل پروٹیکٹیو ایکویپمنٹس کے بارے میں لیکچر دیں گے سب سے پہلے میں آپ کو سیفٹی کے بارے میں گائیڈ کرتا چلوں کہ سیفٹی کیا ہے سیفٹی کا لفظی مطلب ہے تحفظ دینا لیکن ہم تحفظ دیتے کسے ہیں ایک سیفٹی افیسر جس ادارے میں کام کرتا ہے اس ادارے کے لوگوں کو جانی اور مالی تحفظ فرام کرنا ایک سیفٹی افیسر کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم بیسیکلی ایک ادارے کے اندر کرتے کیا ہیں کہ ہم اس ادارے کو ایک سیف ورک انوائرمنٹ فرام کرتے ہیں وہاں سے جتنے بھی ہیزرز ہوتے ہیں جو خطرات ہوتے ہیں ان خطرات کو کم کر کے اس ادارے کو ایک سیف ورک انوائرمنٹ فرام کرتے ہیں آج کل جیسے مختلف جگہ پر آپ لوگ ہر جگہ حادثات کو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کسی جگہ آگ لگ جاتی ہے کئی بجلی کا کام کرتے ہوئے کسی کو کرنٹ لگ جاتا ہے اسی طرح ویلڈنگ کرتے ہو ہاتھ جل جاتے ہیں کئی لوگوں کو جیسے الیکٹریشن حضرات یا کوئی بھی اس طرح پلمبر وغیرہ جب کسی دیوار کے اندر جری مار رہے ہوتے ہیں تو ایک ڈسٹ ٹوٹ کے ان کے چہرے کو زخمی کر دیتی ہے تو ان سب چیزوں سے ہم نے تحفظ فرام کرنے کے لیے ایک سیفٹی افیسر کام کرتا ہے کہ ایک شخص جو گھر سے کام کرنے کے لیے آیا ہے جو ٹھیک سلامت صحیح اچھے طریقے سے آیا ہے اسی طرح وہ صحیح حالت میں واپس بھی جائے اگر کسی نے سرمایہ کیا ہے تو اس کے پیسوں کی بھی حفاظت ہو یہ ایک سیفٹی افیسر کی ذمہ داری ہے جانی اور مالی تحفظ فرام کرنا میں اب اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں پرسنل پروٹیکٹیو ایکویپمنٹس یعنی پی پی جسے اردو میں ہم لوگ ذاتی حفاظتی سامان بھی کرتے ہیں ذاتی حفاظتی سامان یعنی پرسنل پروٹیکٹیو ایکویپمنٹس کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہم اپنی باڈی کے تحفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے پرسنل پروٹیکٹیو ایکویپمنٹس جیسے فیلڈ کے اندر کام کرتے ہوئے ہم اپنے سر کی حفاظت کے لیے باڈی کی حفاظت کے لیے جو جو چیزیں استعمال کریں گے اب میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں آتا ہوں ہیلمٹ کی طرف سیفٹی ہیلمٹ سیفٹی ہیلمٹ کیا کرتا ہے کسی بھی کنسٹرکشن سائٹ میں نے کنسٹرکشن سائٹ کا اس لیے نام لیا کیونکہ وہ ایک کمپلیٹ بیلڈنگ نہیں ہوتی وہاں کام چل رہا ہوتا ہے کوئی بھی اوپر سکیپ فولڈنگ کے اوپر کھڑا ہو کے کوئی کام کر رہا ہے وہاں سے اس کے ہاتھ سے اگر کوئی بھی چیز چھوٹتی ہے اور وہ آپ کے سر پہ لگتی ہے تو آپ کے سر کو بری طرح متاثر کر سکتی آپ انجرڈ ہو سکتے ہیں آپ کو اچھا سا خاصا زخمی کر دیں گے تو میں کیا کروں کہ میں اپنے سر کی حفاظت کے لیے تو میں نے سیفٹی ہیلمٹ کا استعمال کرنا ہے سیفٹی ہیلمٹ میرے سر کو ایک تحفظ فرام کرتا ہے تو لیکن اس کے اندر ہم نے مختلف کلرز کمبینیشن اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں سیفٹی کے اندر کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اپنی فیلڈ کے بارے میں کہ سیفٹی افیسر کس کلر کا ہیلمٹ پہلتا ہے کلرز کمبینیشن اس لیے ہے تاکہ فیلڈ کے اندر کوئی دور سے بھی آتا ہوا ہمیں دیکھیں تو ہمیں ایک ہیلمٹ سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے یہ کون سی فیلڈ کا بندہ ہمارے پاس آ رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیفٹی افیسر کون سا ہیلمٹ استعمال کرتا ہے سیفٹی افیسر گرین کلر کا ہیلمٹ استعمال کرتا ہے گرین کلر ہم نے سیفٹی افیسر کے لیے رکھا ہوا ہے کہیں بھی دور سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک سیفٹی افیسر نے ہمیشہ گرین کلر کا ہیلمٹ استعمال کیا کرتا ہے کیونکہ سیفٹی افیسر بھی فیلڈ میں ہوتا ہے اسی لیے اس نے اپنی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے کیونکہ سب سے پہلے آپ کی اپنی حفاظت ہے پھر ہم دوسرے لوگوں کو تحفظ فرام کرتے ہیں تو اپنی حفاظت کے لیے ایک سیفٹی افیسر گرین کلر کا ہیلمٹ استعمال کرتا ہے اس کے بعد میں آتا ہوں کہ ایک لیبرز مزدور جو بھی ہم نے لیبرز مزدور وغیرہ ہیں اس کے لیے ہم نے ییلو کلر کا ہیلمٹ استعمال کرتے ہیں کہ جو بھی لیبرز طبقہ ہوگا جو مزدور ہوں گے جو ہیلپرز ہوتے ہیں انہیں ہم ییلو کلر کا ہیلمٹ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد میں آتا ہوں بلو کلر کا ہیلمٹ بلو کلر کا ہیلمٹ ہم نے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے لیے ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹ کون ہوتے ہیں جیسے لائک آپ کے جتنے بھی ٹیکنیکل کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ الیکٹریشن ہے پلمبر ہے اسی طرح کوئی مشین آپریٹر ہے تو جو بھی ٹیکنیکل ایکسپرٹ کے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے وہ بلو کلر کا ہیلمٹ استعمال کریں گے اسی طرح وائٹ کلر کا ہیلمٹ وائٹ کلر کا ہیلمٹ یہ دراصل کسی فیلڈ کا نہیں ہے یہ تمام فیلڈ کا ہے لائک کیسے کوئی بھی فیلڈ لائک کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے کوئی فائر فائٹر ہے کوئی لیبرز ہیں کوئی مزدور ہیں چاہے کوئی بھی فیلڈ ہے اس پوری ٹیم کو لیڈ کرنا یعنی اس کا جو مینیجر یا جو سپروائزر ہوگا جو پوری ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوگا وہ ہمیشہ وائٹ کلر کا ہیلمٹ استعمال کرے گا انجینئرز وغیرہ بھی وائٹ کلر کا ہیلمٹ استعمال کرتے ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو بھی آ رہے ہیں یہ ایک پوری ٹیم کو ایک مینیج کر رہے ہیں پوری ٹیم کو ایک سربراہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم وائٹ کلر کا ہیلمٹ استعمال کریں اب میں آتا ہوں ویلڈنگ ہیلمٹ کی جانے ویلڈنگ ہیلمےڈ دراصل میرے چیہرے کو میری آنکھوں کو حفاظت کے لیے ہے ویلڈنگ کے دوران نکلنے والی شوائیں میرے چیہرے کو بری طرح متاثر نہ کریں میرے چیہرے کو سب سے پہلے یہ بچاتا ہے کیونکہ یہ فل ہے پورے فیس کی اوپر ہوتا ہے اس کے بعد میری آنکھوں کو بچاتا ہے میری آنکھوں کے تعفض کے لیے Indonesia استعمال اور چیہرے کے تعفض کے لیے ہوتا ہے تاکہ ویلڈنگ کی شوائیں میرے چہرے کو اور میری آنکھوں کو متاثر نہ کریں اب میں آتا ہوں فیس شیلڈ کی جانب فیس شیلڈ دراصل کیا چیز ہے فیس شیلڈ اسے کہا جاتا ہے یہ ہم اپنے چہرے کی حفاظت کے لیے استعمال کر دیں میں کچھ گائیڈ کر دیتا ہوں اکثر آپ لوگوں نے روڈ کی اوپر کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا جو لوگ روڈ توڑ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ڈرل مشین ہوتی ہے جب وہ روڈ کو ڈرل کر رہے ہوتے ہیں توڑنے کے لیے تو اس کے پاس سے باریک باریک ذرات اوپر کی طرف اکھڑتے ہیں اکثر وہ پتر اتنے نکیلے اور تیز نگلتے ہیں کہ وہ آپ کے چہرے پر لگ کے آپ کے چہرے کو اچھا خاصا زخمی کر دیتے ہیں تو میں کیا کروں کہ اپنے چہرے کی حفاظت کے لیے تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں فیس شیلڈ یہ سے کہا جاتا ہے فیس شیلڈ جو ہمارے چہرے کی حفاظت کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں فیلڈ کے اندر کئی دفعہ یہ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے جیسے بجلی کا کام کرتے ہوئے کئی دفعہ ان وائرس کے اندر کرنٹ ہوتا ہے کئی دفعہ ہمیں وہ کرنٹ لگ سکتا ہے ویلڈنگ کرتے ہوئے میں نے کوئی بھی جو میرا ورک پیس ہے میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا ہے یا اس کے قریب میرا ہاتھ ہے تو ویلڈنگ کی شوہوں سے میرے ہاتھ جل جاتے ہیں اسی طرح کوئی کٹنگ شیٹنگ کرتے ہوئے میرے ہاتھ کر سکتے تو آخر میں نے اپنے ہاتھوں کو کیسے محفوظ بنانا ہے میرے ہاتھوں کی حفاظت کے لیے ہم گلافز کا استعمال کرتے ہیں گلافز مختلف اقسام کے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ ہر فیلڈ کے لیے الگ ٹائپ کے گلافز بنائے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اسے کہا جاتا ہے ربڑ کے گلافز یہ ہم بجلی کے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے ہاتھوں کو کرانٹ نہ لگے اور ہمیں کسی طرح کا نقصہ نہ ہو کیونکہ کرانٹ لگنا یہ آپ کے لیے ایک بڑی حادثے کا سبب بن سکتا ہے کرانٹ کے تو بہت سے ایسی بڑی وجوہات ہیں آپ کا دل بند ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بھی باڈی کا حصہ مفلوج ہو سکتا ہے اسی طرح آپ کی جان بھی جا سکتی ہے تو ہم نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کے لیے یہ استعمال کرنے ہیں ربڑ کے گلافز ہمیں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہم جو گلافز میں نے ابھی آپ کو دکھائے ہیں یہ ہم استعمال کرتے ہیں 220 وولٹ تک نارمل گروں وغیرہ کے کام کے لیے لیکن یہ جو بڑی مین وائرز ہیں جن میں 11000 وولٹیج کرنٹ جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یہ جنہیں کہا جاتا ہے ہائی وولٹیج گلافز یہ 11000 وولٹیج کے اوپر کام کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد میں آتا ہوں نیکسٹ اپنے گلافز کی طرف یہ ہے چمرے کے گلافز چمرے کے گلافز دراصل استعمال کیے جاتے ہیں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جیسے لیت مشین چلاتے ہوئے کسی کو CNC مشین چلاتے ہوئے کسی کو اب اس CNC یا لیت مشین کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ بلکل ایک ایک دو دو میلی میٹر کی باریک باریک کٹنگ ہوتی ہے اب کیا ہوتا کیا ہے کہ میں نے اس کے اوپر کٹنگ لگانا سٹارٹ کی اس کے اوپر باریک باریک لوہے کے پیسیز نکلنا سٹارٹ ہو اب مجھے ساتھ ساتھ ان کو ہٹانا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب اتنی باریک لوہے کی کٹنگ ہوگی اور اس کچرے کو میں ہاتھ لگاؤں گا ہٹانے کے لیے تو کیا میرا ہاتھ زخمی ہوگا بلکل ضرور ہوگا ٹھیک ہے تو اپنے ہاتھ کو حفاظت سے بچانے کے لیے یا ویلڈنگ کے اندر کی میں بات کرتا ہوں ویلڈنگ کی شوائیں میرے ہاتھوں کو کیا کریں گی میرے ہاتھوں کو جلا دیں گی اس کے لیے میں یہ چمرے کی گلاوز استعمال کرتا ہوں جس سے میرے ہاتھ محفوظ رہتے ہیں اس کے بعد میں نیکس آتا ہوں ان گلاوز کی طرف جو کہ ہم کیمیکلز یا ایسی کسی بھی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ جس سے ہمارے ہاتھوں کے پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم یہ گلاوز استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے ہاتھوں کو کسی بھی طرح کیمیکلز یا ایسی تمام پروڈکٹ جن سے ہاتھوں کے پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ میرے ہاتھوں کو نقصان نہ پچھیں اب میں آتا ہوں کہ کئی دفعہ انڈسٹریز کے اندر بہت زیادہ مشینوں کا اتنا شور ہوتا ہے کہ آپ ان کے اس جگہ پہ کام کرنے سے اور مسلسل کام کرنے سے آپ کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ آپ بہت انچا سننا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور بہت ہی زیادہ عرصہ کام کرنے سے آپ بلکل ہی سننا بن کر دیتے ہیں تو ایسے میں کیا کیا جائے کیونکہ اکثر انڈسٹریز کے اندر بڑی بڑی مشینریز ہوتی ہیں وہاں اس کا شور بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے میں نے ایک جگہ مجھے خود دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ ایک بہت بڑی سین سی کرنے کے لیے آخر میں اپنے کانوں کو کیسے محفوظ کروں آخر میں اپنی سماعت کو نقصان ہونے سے کیسے بچاؤں گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے ہم ائر موف یا ائر پلگ استعمال کرتے ہیں ائر موف یا ائر پلگ ائر موف کہا جاتا ہے اسے یہ ہم اپنے کانوں کی اوپر لگاتے ہیں اور اس کے بعد باہر کے ہر طرح کے شور سے خود کو محفوظ کر لیتے ہیں لیکن اس کے لیے صرف ائر موف ہی نہیں ائر پلگ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اسے کہا جاتا ہے ائر پلگ اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بتا دیتا ہوں ائر پلگ کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اس کی جو ڈائیا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے میں اسے اپنے ہاتھوں میں لوں گا اسے بلکل ایسے گول پریس کر دوں گا بلکل ایسے کر دوں گا اب میں اسے اپنے کان کے اندر ڈال دوں گا تھوڑی دیر میں یہ واپس کان کی اس نالی کے بلکل برابر ہو جائے گا اور باہر سے آنے والے ہر طرح کے شور سے میرے کانوں کو محفوظ کر دے گا تو ہم ہمیشہ کیا استعمال کریں گے شور سے بچنے کے لیے اپنے کانوں کی حفاظت کے لیے تاکہ ہماری سماعت کمزور نہ ہو ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں ائر مارک یا ائر بلانک کیونکہ اگر آپ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمٹس کا استعمال نہیں کرتے تو آپ کی جان کو خطر آئے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی جان بچانی ہے دوسرے لوگوں کو تحفظ فران کرنا ہے یہی ایک بہتری سیفٹی اپیسر کی ذمہ داری ہو پھر پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمٹس میں سب سے پہلے اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے ہماری گاغلز سیفٹی گاغلز یعنی میری آنکھوں کی حفاظت کے لیے آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہم گاغلز استعمال کرتے ہیں خاص طور پر ویلڈنگ کے اندر ویلڈنگ کی شوائیں کیا کرتی ہیں وہ میری آنکھوں کو بری طرح متاثر کرتی ہیں اس کی لائٹس ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ وقت کام کرنے سے میری آنکھوں کی نظر کے اوپر فرق پڑتا ہے اور اگر وہ شوائیں میری آنکھ میں لگ جائیں تو میری آنکھ کو کوئی نہ کوئی زخمی کر سکتی ہیں بری طرح متاثر کرتی ہیں اس لیے ہم ویلڈنگ کے اندر ایک جو گاغلز استعمال کرتے ہیں زیادہ تر اسے کہا جاتا ہے فلپ آپ گاغلز میں آپ کو گاغل دکھاتا ہوں اسے کہا جاتا ہے فلپ آپ گاغلز یہ ویلڈنگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک دار گاغلز بھی استعمال کی جاتی ہے ویلڈنگ کے کام کے لیے اس کے بعد اکثر اوقات ہم ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ مٹی، ڈسٹ اس سے میں نے اپنی آنکھوں کو بچانا ہے تو میں اس کے لیے کیا کروں گا تو وہاں میں اس گاغلز کا استعمال ہوں اس کے بعد میں آتا ہوں اکثر ہمیں رات کے اندیرے میں کام کرنا کرتا ہے رات کے اندیرے میں کام کرتے ہوئے کیونکہ رات کو ویسے تو باہر ہمارے پاس چاند کی روشنی تو ہے لیکن ہمیں کوئی بھی چیز دن کی طرح اس طرح واضح نظر نہیں آتی لیکن اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں اس کے لیے ہم نائٹ ویزن گاغلز کا استعمال کرتے ہیں دراصل یہ نائٹ ویزن گاغلز کیا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا چلیں اسے کہا جاتا ہے نائٹ ویزن گاغلز یہ پہننے سے آپ کو جو بھی لائٹس یا جو بھی کام ہوگا وہ زیادہ واضح اور بہتری طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکیں گے تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں اس لیے ہمیشہ رات کو کام کرنے کے لیے اس گاغلز کا استعمال کیا جاتا ہے اسے کہا کیا جاتا ہے نائٹ ویزن گاؤ گا اب میں آتا ہوں کہ ہم اپنے پاؤں کی حفاظت کے لیے کیا کریں گے فیلڈ کے اندر اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیونکہ جگہ جگہ وائرز بھی پڑی ہو سکتی ہیں کسی کی لاپروائی ہو سکتی ہے تو میں ایسے ہی اگر جوتوں کے ساتھ کسی بھی ایسے جوتوں وغیرہ کے ساتھ میں چلتا ہوں وائرز کے اوپر میرا پاؤں آتا ہے وہ کرانٹ میرے پاؤں کے ذریعے مجھے بری طرح متاثر کر سکتا ہے اسی طرح کنسکشن سائٹ کی اوپر کوئی بھی چیز گر کے میرے پاؤں کا زخمی کر سکتی ہے تو میں اپنے پاؤں کی حفاظت کے لیے کیا کروں خاص طور پر میں ایک چیز جو ذہن میں نہیں رہی تھی کہ کیمیکلز یا سیمنٹ والی جگہ جہاں مستری مزدور اکثر کام کر رہے ہوتے تو ان کے پاؤں پر وہ چیز لگ کے پاؤں کو بری طرح متاثر کر دیتی ہے تو آخر ہم اپنے پاؤں کو کیسے محفوظ کریں پاؤں کی حفاظت کے لیے ہم سیفٹی شوز کا استعمال کرتے ہیں سیفٹی شوز دراصل یہ مختلف سائز کی ہیں شارٹ ہے لانگ ہے پھر یہ سمارٹ سائز ہے اس کے اندر ایک فرنٹ پہ ایک آئرن ہوتا ہے اس کے اوپر اگر آپ اچھا خاصا بھی وزن اس کے اوپر گر جائے تو یہ آپ اسے دیکھیں گے کہ یہ پریس نہیں ہوتا یہ ہمارے پاؤں کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو شوز ہیں یہ خاص اس لیے بنے ہوتے ہیں کیمیکلز کے استعمال کے لیے خاص طور پر ہمارے ہاں یہاں سیمٹ یا مستری مزدور جو کام کرتے ہیں وہ اسے استعمال کرتے ہیں تاکہ سیمٹ سے ان کے پاؤں نہ پڑھیں خاص طور پر وہ جب لنڈر وغیرہ ڈال رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اچھا خاص ہو اس میں سیمٹ استعمال ہوتا ہے تو اپنے پاؤں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ شوز استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بجلی کے کام کے لیے ہم ربر کے سول والے شوز استعمال کرتے ہیں ربر کے سول کیوں کیونکہ ربر جو ہے یہ کرنٹ پاس نہیں کرتا اب ہم فیلڈ کے اندر کئی دفعہ ڈسٹ کئی دفعہ گیسیس اور کئی دفعہ کوئی بھی ایسے کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں جو ہوا میں بہارات کے ذریعے بنے ہوتے ہیں ہم نے ان سے خود کو حفاظت کے لیے ہم ماسک استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے ڈسٹ وغیرہ دور وغیرہ ایسی چیزوں سے حفاظت کے لیے ہم یہ ماسک استعمال کرتے ہیں جو ڈسٹ وغیرہ کے لیے اسے ہم کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم مختلف گیسیز والے جو ماسک ہیں گیسیز والے ماسک استعمال کرتے ہیں دو طرح کے اسے کہا جاتا ہے فل فیس گیسیز والے ماسک اس کے ساتھ یہ دو کارٹریج لگی ہوئے ہیں ان کارٹریج کو ہم امیشہ استعمال کے بعد دیسی دفعہ استعمال کرنے کے لیے چینج کر دیتے ہیں کارٹریج کو ایسے اتار کے اس کو واپس اسی طریقے سے لگا دیا جاتا ہے یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ خاص طور پر مختلف فیلڈ کے جیسے میں ایک فائر فائٹر کی بات کروں تو فائر فائٹر جب بھی ایک جگہ آگ بجانے کے لیے جاتا ہے اب باہر سے اس نے آگ بجا دی اب بلڈنگ کے اندر گیا اب اندر بہت سی گیسز موجود ہیں اب ان گیسز سے اس کو کوئی نقصان نہ ہو تو اس کے لیے وہ بھی کیا استعمال کرے گا؟ گیس والا فل فیس ماسک اس کے لیے کئی بھی گیسز میں یا کام ہو رہا ہے تو وہاں اس گیس سے بچنے کے لیے وہ گیس والا فل فیس ماسک استعمال کرے گا یہ بھی گیس والا ماسک ہے لیکن ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ فل فیس ہے یہ ہاف فیس ماسک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہائٹ کی اوپر کام کرنے کے لیے اکثر یہ ہوتا ہے انچائی کے اوپر کام کرتے ہیں یا لوگ جو سکیپ فولڈنگ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں سکیپ فولڈنگ بلکل بہتری ہوتی ہے لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کتائی کی وجہ سے اوپر سے کوئی بھی جو ورکر ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اور ایک بڑے حادثے کا سبب بن جاتا ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہارنس بیلٹ ہارنس بیلٹ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک فول باڈی ہارنس ایک ہارنس بیلٹ ہوتا ہے اب میں آتا ہوں فول باڈی ہارنس بیلٹ کی یہ اسے کہا جاتا ہے ہارنس بیلٹ یہ فول باڈی ہارنس بیلٹ ہے جو کہ میں ابھی آپ کو پینا کے بھی دکھاؤں گا اس کے علاوہ یہ اس کے ساتھ ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے لائف لائن لائف لائن کس لیے ہوتی ہے فول باڈی ہارنس بیلٹ تو میں استعمال کروں گا جو میں پہنوں گا لیکن لائف لائن اس سے میں اس کنڈے کی مدد سے وہاں بان کے اوپر کسی بھی جگہ تھوز جگہ بان دوں گا لائف لائن مجھے اوپر باننے کے لیے ہے اب میرے نیچے سے اگر بلڈنگ یا وہ سکیپ فولڈنگ سرک بھی جاتی ہے تو میں ایک تھوز جگہ سے بندہ ہوں گا میں نیچے نہیں گروں گا میں وہیں رک جاؤں گا میری حفاظت کے لیے ہائٹ کی اوپر کہ میں نیچے گر کے میرے ساتھ کوئی حادثہ پیشنا آئے میں کیا استعمال کروں گا ہارنس بیلٹ اور ساتھ اس کے لائف لائن استعمال ہوگی یہ اب آپ کے سامنے انہوں نے ہارنس بیلٹ پینا ہوا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہارنس بیلٹ نہ صرف اس کے بازوں کی جگہ نہیں اس کو کور کر رہا ہے فکس ہے اور یہی سے اس کی ٹاؤنگوں سے اس کو پکڑا ہوا ہے تاکہ یہ جیسے ہی گرے گا دونوں جگہ سے فول بارڈی ہارنس بیلٹ اس لیے زیادہ محفوظ رہتا ہے تاکہ یہ پوری بارڈی کو آپ کے ایک دم روب دیتا ہے کسی ایک جگہ آپ کو جڑکا نہیں لگتا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک لائف لائن کو کیسے آپ نے ہارنس بیلٹ کے ساتھ جوڑنا ہے یہ ہے اس کا یہ ایک بیج ہوتا ہے اسے ہم اس طریقے سے اوپن کر لیں گے اس کے بعد اسے میں اس طریقے سے اس کے ساتھ جوڑوں گا اب یہ یہاں اس کے ساتھ فکس ہو گیا اب لائف لائن کو اوپر کسی بھی ٹھوڑ جگہ کے اوپر بارڈ دوں گا اس کو بھی جب میں پریس کروں گا تو یہ پریس نہیں ہوتا اس کے پیچھے یہ لاکھ ہوتا ہے اس لاکھ کو میں پریس کروں گا پھر اس کو بیک کروں گا تو یہ آگے یہ اوپن ہوگا اب اس کو اسی طریقے اسی مدد سے ہمیں اوپر کسی جگہ پر بارڈ دوں گا ٹھیک ہے یہ ہے ہارنس بیلٹ استعمال کرنے کا طریقہ تھینکیو سو مچ اللہ حافظ